ایسا ماجک بتاؤں گا کہ یہ پیڑے بنانے یہ آٹے والا کام یہ گوندنا کاریگر یہ سب ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے عمران مین آپ کو سلام کہتا ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میں لہور سے ہونا تو لہور میں دو یا تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو پراتھے ملتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ رش رہتا ہے آج میں ایک پراتھے کا ایسا آپ کو طریقہ بتاؤں گا ایسا ماجک بتاؤں گا کہ یہ پیڑے بنانے یہ آٹے والا کام یہ گوندنا کاریگر یہ سب ختم اور ایسا پراتھا بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ دو دو چار چار پانچ پانچ پراتھے جو ہیں نا ایسے کھائے جائیں گے ایسے زبردست قسم کے پراتھے جناب اور اس میں تردل بھی نہیں ہے موسم شروع ہو گیا ہے پراتھوں کا ویسے تو یہ بارہ مینے کا کام ہے سور اسی رپے سے سور پے کا پراتھا دینا ہے آپ کو پتا ہے آلو والے پراتھے چند مشہور جگہ ہیں لاہور میں تو میں اب نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن آپ کو پتا بھی ہوگا رات کو وہاں پہ رش ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور شام و شام کام شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہتے بکتے ہیں بہت لیں بکتی ہیں آپ نے کوئی بھی مقام تیہ کر لینا ہے اور لائو پراتھے دینے ہیں اچھا پراتھا بنانے کا طریقہ سن لیں اور اس سے اچھا پراتھا بنے گئی نہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے نہ کیا کرنا ہے کہ ایک بھالٹی میں دو کلو آٹھا ڈال دیں ٹھیک ہے آٹھا ڈال کے تو اس میں آپ نے کوئی نہیں گوندھرا گاندھنا ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایک درجن انڈے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی آٹا اور ڈالنا ہے دو کلو آٹا ڈال گیا ایک درجن انڈے ڈال گئے دو درجن کی بجائے ایک درجن ڈال لیں ایک درجن انڈے ڈال لیں بارہ انڈے ڈال لیں اور ساتھ میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ساتھ میں تین چمچ چینی کے ٹھیک ہے تین چمچ نمک کے اسبے زائقہ اور باقی کالی مرچ ڈال لیں ٹھیک ہے لال مرچ ڈال لیں تھوڑا سا یہ ڈال لیں اپنا سوکا دنیا دادر کیا ہوا سوکا دنیا دادر کیا ہوا ٹھیک ہے یہ ڈال کے تو باقی ڈال لیں کم از کم کم از کم نہ پچاس گرام ہری مرچے کٹی ہوئی ہری مرچیں ہری مرچے کوٹ کے نہ دانے دار بنا کے وہ ڈال لیں اس کو مدانی سے نہ مکس کر لیں یہ ایک منجے کا محلول اب آپ نے کہہ کرنا ہے بڑا طوا جو نیچے انگٹی ہو اس پہ بہت تیز آگ نہیں کرنی اوائل ڈال کے آپ نے وہ جو ہے نا صرف اس کا محلول ڈالنا ہے اور وہ ایسا زبردست پراتھا تیار ہو جائے گا دو کلو آٹھا پہلے ڈالا ہے دو کلو دوبارہ ڈال کے پانی ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں پانی ڈال کے وہ ایک بنجے لیوی ٹائپ بن جائے آپ کا پیڑے نہیں بنانے جب یہ بنے گا نا اپنا یہ پراتھا آپ دیکھئے گا اتنا زبردست مزے کا بھئی انڈا آٹھا یہ بیکنگ سوڈا تھوڑا سا چھٹکی بھر اور دو چمچ چینی کے تین چمچ یہ نمک کے کالی مرچ ایک چمچ اور سرخ مرچ ایک چمچ اور باقی اپنا تھوڑا سا گرم سالہ ڈالنا چاہے اپنا ایک چمچ وہ ڈال دیں تو باقی اپنے ہری مرچوں سے ہری مرچوں سے بنانا ہے ایک تو اس کی خوشبو بہت ہوتی ہے زبردست اور یہ پراتھے آپ کم از کم دس ہزار پیک کی ڈلی دیاڑی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ پہلے لمبا کام ہے آٹھا گون دیں پھر وہ جناب پیڑے بنائیں ان میں وہ لگائیں اور جو اپنے بنایا ہوتا ہے آہ آلو کا جو ہے نا پیٹھی وہ ڈال لیں وہ بنائیں وہ بھی اچھا ہے وہ بھی ایڈ کر لیں لیکن یہ جو میں نے پراتھا بتا ہے نا میجک پراتھا اس کا نام ہے میجک پراتھا یہ اتنا سوفٹ ہوتا ہے اور اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ ایک دو تین کیونکہ الو والا پراتھا بڑا ہیوی ہوتا ہے وہ ایک کھا لیں ڈیڑھ کھا لیں پیڑ فل ہو جاتا ہے آپ کا یہ دو کھا لیں تین کھا لیں چار کھا لیں اسی روپے سے سو روپے کا دینا ہے اور اس میں سکسٹی پرچنٹ آپ کا مارجن ہوگا کم از کم اور یہ ایک دفعہ چل گیا نا نام خوبصورت سے رکھیں پھر اس کی فرنچیزیں دیں فارمولا نا کسی کو دیجئے گا یہ جو آپ کو بتایا اس کا نام ہے میجک پراتھا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا اپنا آپ کا سب سے بڑا گلوشر عمران امین تینک یو اللہ حافظ